اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائیوڈیوب چینل ہاشم محمود بیجن لین جی آج آپ کو میں اپنا ایک کامیاب ترین بریڈر پیر دکھانے جا رہا ہوں اور اس ویڈیو میں آپ کو میں کامیاب جوڑا لگانے کا طریقہ بتاؤں گا اس ٹائم بھی اس پیر کے بچے جو ہیں ماشاللہ سے میری چھت پر پرفارم کر رہے ہیں دو چھوڑے ہیں دونوں ہی موجود ہیں میری نظر میں جو کامیاب جوڑا اس کی definition جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں تھوڑا سا بتاتا ہوں میری نظر میں کامیاب جوڑا وہ ہے جس کے دو بچے چھوڑے اور دونوں ہی آپ کے پاس موجود رہے کوئی ان میں سے بھاگا نہیں اور دونوں نے پرفارم کیا جس جوڑے کا ایک بچے بھاگ جائے ایک لگ جائے میری نظر میں وہ بھی کوئی جوڑا جو ہے نا آپ کا اتنا اچھا نہیں لگا اور جس کے دونوں بھاگ جائے وہ تو بلکل ہی سمجھ لیں بیکار ہے یا ہم کہیں کہ دو تین جھولیاں چھوڑی ہیں تو ان میں سے یہ ایک لگ گیا دو بھاگی ہیں تو وہ بھی جوڑا بیکار ہے جوڑا وہ یہ جس کے جتنے بچے چھوڑے وہ آپ کے ہوں پھر ہم آتا ہے مزہ ملکہ اگر ایک ادھا فاؤل ہو جائے تو وہ چلے اس کا وہ فاؤل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چھوڑا تو بچہ سیدھا ہی موں کر گیا نا 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 کسی وجہ سے جانا چاہیے میری نظر میں تو یہ ہے تو کامیاب جوڑا جو ہے اس کو میں تو مانتا ہوں کہ جو چھوڑے وہی آپ کا ہو ٹھیک ہے تو یہ میرا بڑا کونفیڈنس والا جوڑا ہے اس کے بچے میں نے اپنے دوست رانے کے گھر چھوڑے وہاں پہ پر فاؤم کیے اپنی چھت پر چھوڑے اس نے پر فاؤم کیے اور یہ کامیاب جوڑا جو ہے لگتا ہے اس طرح کبوتر اڑا کے بنتے ہیں یہ اڑی بھی میری مادی ہے پچھلے اسو میں میں پٹائی کی بھی مادی گھر لے آیا تھا کیونکہ بہت اچھا پھر رہی تھی میں نے کہا نہیں یار زیان نہیں کرنی اس کو گھر لے کے جاؤں اس کو جوڑے ڈالو اس طرح کے دس ہم بنا لیں گے تو پھر میں اس نرک کے ساتھ لگائی ہے تو آپ کو ذرا میں پہلے مادی دکھاتا ہوں پھر نرکہ شو کرواتا ہوں لیں دوستو گولڈن مادی ہے اور یہ بچہ تھا جب ہمارے پاس میرے پاس چھتے کے اوپر انتہائی زیادہ اڑا ہے بہت ہی اڑا ہے بڑے کبوتروں کو ٹکر دے کے نہ یہ بیڑتا تھا اب جو چیز ہے آپ کو میں اس کی دکھانا چاہتا ہوں ابھی بھی دیکھ لیں آپ کو چون سے انداز ہوگا ہے تل دیکھیں آنکھا یہ کر رہی ہے اپنا چھوٹا بڑا زوم ان زوم آٹ اس کی آنکھا بہت اچھا ہے اور اسی وجہ سے اس کے بچے جو ہیں ان میں ضائع نہ ہونے کے جو چھوٹے ہیں اور آخری ایک بلیک سرکل آپ کو نظر آ رہا کہ وہ چک کریں وہ کتنا زبردست کمال کا آنکھ میں چمک دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنی زیادہ لیں اب دیکھیں آنکھ پورا ایک اس کی آنکھ کے گرد آپ کو نظر آ رہا آنکھ کے اوپر اس کی گرپ کتنی زیادہ اور اس کی آنکھ کی مومنٹ آپ دیکھیں مومنٹ کس طرح کر رہے ہیں جو آپ کہہ کہ بہتر آنکھ کی مومنٹ اس طرح کی کر رہی ہوں زوم ان زوم آٹ اتنا اچھو پلک بری کو آپ کے سام نہیں ہے بناپٹی تو ہے نہیں کہ بندے نے ہاتھ سے کر دیا تو جس کبوتر کی آپ کے بھی ایسا کچھ ہوگا انشاءاللہ اللہ کی حکم سے وہ اچھا ہی پرفرومر ہوگا بہت اچھا کام کرے گا آنکھ بہت معنی رکھتی ہے اس کے بعد جسم اور سب سے پہلے تو چیز بھائی جن کبوتر اڑا گا کبوتر کی اکل جانا وہ اڑا کی پتا چلتی ہے میں نے تو یہ دیکھا جو خود اڑ جائے جو خود گھر واپس آ رہا ہے نائنٹی پرسنٹ وہ کبوتر آپ کا جب جو� ہے ٹھیک ہے اب یہ پلہ ہے سارے سنیری پا رہے ہیں اب یہ کریز کا آپ کو پتا ہے موسم چل رہا ہے تو ابھی تھوڑے سے یہ کریز میں ہیں انشاءاللہ جب مکمل ہو جائیں گے پھر آپ کو دکھاؤں گا پورے گڑ لگے ہوئے ہیں پروں پروں پر ٹیل بند ایک سیڈ سے دونوں سیڈوں کے سنیری پا رہے ہیں سارے ٹھیک ہے سنیری پلوں والے جو کہتے ہیں ان آسی والے بھی بعض لوگ کہتے ہیں گولڈن کے بوتر ہے بیسی گلی یہ دیکھیں یہ بڑا وقت کے ساتھ بہت حسین ہو جائے اب اس کا ایک بچہ جو ہے نا وائٹ گولڈن ہے پورا ہی سفید ہے صرف یہاں یہاں پہ جو ہے دوسرا جو ہے وہ کلپراس ہے تو آج کل جو آخری بچے بیٹ رہے ہیں نا ان میں ان کا بچہ ہے تو اس وجہ سے میں اس جوڑے کا آپ کا شوق بھی کروا رہا ہوں نا ان کا ذرا اچھی چیز جو پر فوم کر رہی ہے اس گرمی کے اندر آج کل اپنا سانس آنا مشکل وہ آبا اس گرمی میں تو کبوتر جو پر فوم کر رہے ہیں وہ اب یہ دیکھیں یہ پنجے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ جس کو کہتے ہوں گہرے پنجے نہیں ہیں بہرحال یہ دیکھیں چھوٹی سی ٹیل ہے ٹیل بھی کتنی بڑی نہیں ہے ٹھیک ہے چھوٹی سی ٹیل ہے یہ مادی ہے ماشاءاللہ سے بہترین قسم کی میری بڑی بریڈر مادی ہے اب آپ ایک اترا من یہ میرے پنجرے کی رونک ہے جس کو کہتے ہیں میرا موسٹ خوٹ فیوریٹ جس کو کہہ لیں کبوتر یہ وہ ہے اور اس کے بچے پچھلے سال میں پاس بازی میں بھی آئے تھے جب میں نے اڑایا تھا چیتر اڑایا تھا چیتر اکیس والے میں بھی اڑے پھر یارم والے میں بھی اڑے یارم والے میں اس کی بیٹی رات رہ گئی تھی اکیس والے میں کوئی مخلق پانچ کے بعد کا پچھا تھا اس کا تو وہ بھی چینل پر ویڈیو لگی بھی ہوگی ٹھیک ہے اور پھر تو میں بہت اچھا پھ کر رہی تھی پھر اس کی ایک دوسری بہین وہ میں پاس روڑی اس ملک اس کی بیٹی جو ہے نا دوسری بیٹی تو یہ اس کبوتر کی آنکھ ہے یہ میرا موسٹ اس کو کہتے ہیں ہورڈ فیوریٹ کہہ لیں کبوتر اب یہ دیکھیں اب یہ کبوتر کی بھی آنکھ کا زوم ان زوم اور دیکھیں کس طرح سے آنکھ کا پتلی دیکھنے کیسے چھوٹی بڑی کر رہا ہے کوئی میں ہاں سے تو کر نہیں رہا آپ کو خود ہی انداز نظر آ رہی ہے کہ آنکھ کی یہ پتلی کیسے زوم ان زوم اور چھوٹی بڑی کر ر ہاں یہی کوالٹی مہدی کے اندر ہے یہی کوالٹی نر کے اندر آ رہا اور آنکھ کی مومنٹ دیکھیں آپ آپ بچہ ضائع کرنے والا کوئی چکی رہی نہیں ہے ان کبوتروں کے بچے ضائع نہیں ہوتے جن کی آنکھ کی یہ مومنٹ ہوتی ہے یہ ایک سائن ہوتا ہے نا سمجھداروں کے لیے اشارے ہوتے ہیں تو یہ اشارے ہیں کچھ ان کو سمجھنا پڑتا ہے یہ دیکھیں باقی بھی آپ کو میں کبوتر دکھاتا ہوں ان کی آنکھ کی مومنٹ ایسی نہیں ہوتی جو یہ ہے آپ کے سامنے ہی ہے کیسے چھوٹی بڑی کر رہا ہے آنکھوں اب یہ دوپ میں نہیں ہے دوپ میں ہو تو پھر آپ کو نظر ہے یہ میرے پنجرے کی جان ہے بھائی یہ میرا بڑا فیوریٹ کو بھوٹے ہو رہا ہے اور یہ جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ اب پھر اس کے بچے چھوڑے ہیں تو اچھا کام کریں گے آگے سے چوڑا پیچھے سے بند بڑا ہی اب سب سے مزے کی جو چیز ہے نا آپ کو میں دکھاتا ہوں ابھی یہ بھی کریز لگا تو آپ کو اس کے پر جو ہے نا اس کوالٹی کا جو کندانا پر شاید ہی میرے پنجرے میں کسی اور کبوتر کی ہوں اس کوالٹی اس کے پر ہیں اس کے پروں کی یہ شیپ دیکھ لیں یہ چورس پر ہیں چورس یہ والا یہ دیکھیں یہ یہ جہاں سے ہیوں سیدھا جا کے چورس ہو رہے ہیں یہ یہاں سے یہ دیکھیں اس کے یہ پر دیکھیں ان کی شیپ یالیہ دا آپ ایک ہزار کبوتر دیکھیں گی ان میں سے آپ کو ایک ادا کبوتر ایسا نظر آئے گا ورنہ ایسے کبوتر آپ کو جہاں نہیں نظر آئیں گے یہ میرا دعو ہے جو اچھے کبوتر ہوں گے چیمپئن کبوتر ہوں گے ان کے یہ ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی اڑا ہوا کبوتر ہے یہ بھی پنجرے میں رہ کے نہیں بڑا ہوا اچھا جی اس کی ایک اور چیز اوپر کی یہ پریاں دیکھیں یہ پریاں دیکھیں کتنی چوڑی ہیں انہوں نے نیچے لی پریوں کیسے گریپ کیا ہوا ہے یہ ایک اوٹسٹینڈنگ برڈ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے اس طرح کے برڈ ہو نا پنجرے میں اچھا جی یہ دوسرا کندہ جی یہ چیک کریں جو وہاں پہ آپ کو میں پروں کی کٹنگ شیف دکھا رہا تھا انشاءاللہ جب اس کے پر پورے آ جائیں گے آپ کو میں دکھوں گا اب یہ دیکھیں یہ اس کا یہ پر نکل رہا ہے اب اس پر کی شیف دیکھیں آپ اپنا پورا پنجرے کھنگا لیں آپ کو ایک سے دو برڈ سے زیادہ نظر نہیں آئیں گے اگر ہیں تو ڈیوٹ کیجئے گا میرے ساتھ آپ کو جو ہے اس طرح کے آپ کو پورا پنجرہ کھنگا لیں شاید ایک یا دو پرندے ہی اپنے کیج میں نظر آئیں اس سے زیادہ پرندے آپ کو اپنے کیج میں نہیں ملیں گے اگر ہیں تو ٹک ٹوک پہ میرے ساتھ ڈیوٹ کیجئے گا ٹھیک ہے ٹک ٹوک پہ جنہوں نے نہیں فولو کیا وہ بھی کر لیں ہاشر محمود پیجن کے نام سے ٹک ٹوک بھی ہے میری تو یہ دیکھیں یہ پر دیکھیں اب اس کبوتر کے جسم میں ایک بڑا دبردست ہے ہڈی جوڑ پرفیکٹ ہڈی جوڑ کے درمیانی فاصلہ بڑا پرفیکٹ ہے اب اس کی دھوم کی کٹنگ بڑی دبردست ہے دھوم بھی اس کبوتر کی بہت ہی آلہ اس کو کہتے ہیں سنگل پتے کے ٹیل گیرا بھریک دھوم کے اوپر کنٹرول اور ایک سمیٹری کے اندر مطلب کے دھوم چل رہی ہے بہت نیاب کبوتر ہے یہ میرا یہ عام کبوتر نہیں ہے جناب یہ میرے کیج کی جان ہے جان یہ آپ اس کے پنجے ہیں جی گہرے پنجے جس کو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں یہ سارے پار رہے ہیں بہت زبردست بہت آلہ نیاب کبوتر ہے یہ میرا اور اسی وجہ سے میں نے اس کے اوپر اتنا ٹائم لگایا نہیں تو آپ کو پتا ہے میں کبوتروں پر اتنا ٹائم نہیں لگاتا اب آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں اب اس کے پار رہی ہے یہ چھوٹے چھوٹے پار رہی ہے جو بچوں میں نہیں ہوتے بچوں کے اوپر یہ یہ دیکھیں یہ پوری گردن پی ہیں یہ دیکھیں ایک پورا ہار بناوا نا یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے لوں میں ہیں یہ بھی ہر کبوتر میں نہیں ہوتی جن میں ہوتی ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اچھے کبوتر کے سائنس سمٹمز ان کو دیکھتے ہیں اور سب سے پہلے کبوتر کو اڑاؤ بھائی سب سے پہلے وہ جو اڑے گا وہ اڑائے گا سمپل اپنا تو کام ہی سان کر لی ہیں ہم نے پہلے ہم کرتے تھے پہلے اڑاتے نہیں تھے ایسے جوڑے میں ڈالے جائے نا پھر بس ہم دیکھتے ہی رہتے تھے یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی بہت سے نئی چیزیں بہت سے زبردست آپ کو مزا آیا ہوگا آج کے ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ سے میں ملتا ہوں نیو ویڈیو میں کسی نیک کنٹنٹ کے ساتھ نیک کبوتروں کے ساتھ آپ کو اس کے میں بچوں کا شوک کرواؤں گا اڑتے ہوئے اڑ کے جب بیٹھ رہوں گے تو پھر آپ کو میں دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے وہ اسمان سے آتی ہیں اور اسمان سے آکر بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو میں دکھاؤں گا اب اس کی دم کی سمیٹری تو آپ چک کریں ادھر سے ایک یہ سفیاد ادھر سے ایک بہت سفیاد بہت عالی چیز ہے یہ نیاب چیزیں ہیں بہت کم دیکھتے میں ملتی ہیں باقی اس کے یہ کانٹے شانٹے ہر چیز یہ واقع ساتھ ساتھ کبوتر بنا ہے بچپن میں ایسا نہیں تھا بچپن میں بڑا سمپل سا سادھ سا کبوتر تھا یہ واقع ساتھ ساتھ ایسا ہوتا 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 ایک عرصہ لگا عرصے کے بعد یہ جو ہے فائنل پروڈکٹ آئی ہے ماشاءاللہ سے اور ایسی پروڈکٹ آئی ہے کہ ہم خود بھی حران ہو جاتے ہیں تو اگلے سال اس کے لئے میرے پاس ایک پلان ہے اگلے سال کا جو پلان ہے اس کے لئے وہ یہ ہے اس کو میں نے اپنے 79 نمبر میں لے جانا ہے اور وہاں وہ پھر کینچیاں مارنی ان کو روکنا ہے ٹھیک ہے اگلے سال کا اس کا ہم نے جو ہے پلان تیار کر لیا اس سال کا پلان تھا اس کے ساتھ بچے اڑانے کا وہ ہم نے وہ کر لیا ہے اگلے سال کی جو پلاننگ ہے اس میں انشاءاللہ اس کا ساتھ تھوڑا سا اس طرح سے ہم نے لے کے چلنا ہے انشاءاللہ باپ سے میں ملتا ہوں اوڑے میں تب تک لئے فی امان اللہ